سیری کلچر کی ہسٹری کیا ہے ٹھوڑی سی ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا کہ سیری کلچر کی انڈسٹری کے بارے میں اب ہم نے دیکھنے کہ سیری کلچر کیا ہے سیری کلچر یا اسے سیلک پروڈکشن بھی کہتے ہیں یہ ایک انسیکٹ سے ہوتی ہے جس ہم کیا کہتے ہیں سیلک ورم کہتے ہیں اور سیلک ورم کا سائنٹ پر کینے کیا ہے بومبک سموری تو یہ ایک کہہ لیں کہ اس کا جو داگہ جو ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت سا اور کہہ لیں کہ وائٹ کلر میں یا مختلف رنگوں میں اس کا داگہ ہوتا ہے اور یہ داگہ جو ہے یہ ہم سے نہیں یہ صدیوں سے یود ہوتا ہے صدیوں سے بھی کہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے یہ ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو جنتیوں کا لباس ہے وہ کیا ہے وہ ہے ریشم اور اطلس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ قرآن مجید میں پڑھے نا جنتیوں کی خوبیاں بتائی گئی ان میں سے ایک خوبی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جنتیوں کا لباس ہوگا کہ وہ کون سا ہوگا ریشم کہی جگہ پہ ریشم کہا ہوا ہے کہ جگہ پہ بتایا ہوا ہے کہ ریشم اور اطلس کے جو تقیئے ہیں نا تقیئے بتایا ہوئے ہیں کہ جو تقیئے ہوں گے ان کے پیچھے جو جنتیوں کے بیک سائٹ پہ وہ اطلس کے ہوں گے تو اس طریقے سے ان کا جو لباس ہے وہ ریشم کو بتایا تو حضرت آدم علیہ السلام آپ کو بتایا کہ ہمارے جو آپ حضور تھے وہ جو ہیں جنت میں رہ کے ہیں تو مطلب جب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام بنے اس وقت سے یہ ریشم جو ہے یوت ہوتا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد سے لے کے جو جو انسانوں کے لیے یہ وہ ہسٹری ہے یہ میں نے اس کی ہسٹری بتا دی جو کائنات جب سے بنی مگر کائنات کے بڑھنے سے بھی بات جو یہاں پہ جیس نوٹسوں کے انتصار وہ ہسٹری لکھتی ہوئی ہے جو کہ انسان کو یار ہے جو کوئی ڈاکومنٹڈ ہے تو اس لیے جو ہیں یہ ایک بومبک سموریج رہا ہے ایک وائیلی یوز اور انٹرسلیلی سٹڈی انسیکٹ ہے اس کے بڑی ساری ریسارچ بھی ہے آج دنیا میں بڑے سارے لوگ ہیں ایسپیشلی ڈیویلی جیسے چائنا جیپان میڈلیس کنٹری جو ہیں جہاں پہ جو سنٹرلیشن کنٹری ہیں یورپ ہے جہاں پہ بڑی ریسارچ ہوگی ہے تو یہ انسیکٹ جو ہیں یہ انسیکٹ جو فیملی سے بیلون کرتے ہیں اس کے فیملی کیا ہے بومبی سائیڈ اور اس کا انسیکٹ آرڈر کونس ہے وہ ہے جی لیپی ڈاکٹرہ جس کے انتر جتنے بھی موت اور بٹرپلائیز بھی ہیں جو سب سے پہلا ریکارڈ ملا ہے وہ ملا ہے بائیس تائیسو بیسی یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیپور کرائسٹ اس کا مطلب ہوتا ہے بیسی کا مطلب بیپور کرائسٹ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تائیس سو سال پہلے یہ انڈسٹری جو ہے جو آباد تھی اور وہاں پہ تھی وہاں پہ چائنیز کو یہ ملی تھی کیا ہوا تھا کہ پرس ٹائم جو ملی تھی وہ ایک پرنسس کے جو مرکا تھا کہ وہ جو شہزادی اس کا نام پہلے بھی آ چکا ہے شی لنک چی کہیں پہ آتا ہے کہیں پہ آتا ہے سائی لنک چی یہ مختلف نام آتا ہے مگر نام اس کا یہ ہی ہے یہ لکھ لیں اس کو شی لکھ لیں یا سائی لکھ لیں یہ اس طریقے سے نام آتا ہے تو یہ زیادہ چائنیز نام ہے تو یہ ایک بندے کی ایک پرنسس تھا اس کی وائس تھی وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک چطوت کی نیتے بیٹھے چائے شائے پی رہی تھی جیسے وہ تو وہ اوپر سے گرا اس کی پیالی ہیں تو اسے نظر آیا کہ لیوی یہ کوئی چیز ہے بعد میں اس کو اس نے سرچ کیا اور یہاں کے مطابق لٹریچر کے مطابق یہ جو شہزادہ تھا موانگ پی اس بندے نے اس اپنی وائس کی جو جوب لگائی یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ چیک کرے کہ اس داگے کی پریکٹیکٹی بلیٹی کیا ہے یعنی کہ اس کو کتنا پریکٹیکلی ہم یوز کر سکتے ہیں یا کس مقاصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو پھر اس شہزادی نے بڑے ہی دل جمی کے ساتھ کام کیا اس کے اوپر اور دل جمی کے ساتھ کام کرنے سے اوپر نہ صرف اس نے طریقے ٹونڈے کے ریشم کو کیسے ریر کیا جا سکے اس نے سب سے پہلے یہ طریقے ٹونڈے کہ ریشم کو پالا کیسے جا سکتے ہیں یہ جو انسیکٹ ہے وہ سیمپل پالا ہے پالا کیا اس کو ہم نے صرف شیطون کے پتے کھلانے ملوری کے پتے کھلانے دوسرا اس نے جو چیز ڈسکاور کی وہ مینر آف ویڈنگ کا سلک یہ جو ککون اوپر سلک ایک لپڈا ہوا ہے ایک ڈبی سی بنی ہوئی ہے جیسے ایک پاکٹ سی بنی ہوئی ہے اس سے داگے کو اتارنا کیسے یعنی کہ ان رول کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد اپلائنگ ٹو میٹ ایک گارمنٹ اور پھر اس داگے سے آگے گارمنٹ کہتے بنانے یہ اس نے اس کے اوپر کام کیا جس کے اس کام کی وجہ سے اس کو خطاب دیا گیا آندھ دیا گیا اس کو کہتے ہیں سینگ کان یعنی کہ شہزادی کو کیا کہتے تھے سینگ کان یا سادہ لفظ ہم انگلیش میں اس کا میننگ کریں تو گارڈیس آپ کا صرف ہاں یعنی کہ ان کی جو خدا ہوتی ہے وہ جو 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 جس رازے آپ نے وہ ہالی ورڈ موویز دیکھے جو ایجپشین ہوتے تھے ایسے ایجپشین جیسے وہ ہر پولیس اور ایسے کئی سارے جو بڑے بڑے جاندار لوگ ہوتے تھے تو ان کو وہ گارڈ کہتے تھے بندہ ہو تو اس کو گارڈ کہتے تھے اگر فیمیل ہوتی تو تو گارڈیس کہتے تھے تو اس کو بھی جو خدا بھی آیا کہ وہ گارڈیس آپ سیل کام کا اس نے اچھا کام کیا اس تو پر کہ اس نے یہ بھی معلوم کیا یعنی کہ پاس ٹائم کام پاس ٹائم کام بہت مشکل ہوتا ہے کسی چیز اس کو ریر کیسے کرنا ہے اسے آگے داگہ کیسے بنانا ہے پھر داگے کو آگے بھی کیسے کرنا ہے ریلنگ سے بعد اس کے گارڈمنٹ کیسے بنانے اور یہ صرف ایک بندی نے کام کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ انڈسٹری جو سیری کلچر کے انڈسٹری جو ہے یہ رہی چائنہ میں صدیوں سے یہ دیکھیں نا کہاں لکھا ہوا ہے ٹائیسو بی سی میں یہ چائنہ میں چائنہ سے دنیا کو سیکروں صدیوں پتہ ہی نہ چلا پتہ چلنے ہی نہیں دیا چائنیز نے یعنی اتنا اس کو سیکرٹ رکھا اتنا راز میں رکھا کہ اس کو پتہ چلنے ہی نہ دیا کہ پاس ٹائم کہہ رہے ہیں کہ انیس سو ایک سو ایک سو انتالیس میں پاس ٹائم جو ہیں جو بڑی ساری کہہ لیں کہ ایک روڈ بنا جس جس نے مختلف کنٹینینٹ کو آپس میں کنیکٹ دیا جس کا نام جس ہے وہ سلک روڈ کے نام سے آج ہم جانتے ہیں یہ چائنہ کو ملاتا ہے یورپ کے ساتھ یہ ایسا روڈ ہے تو اس میں سے اس کا روڈ کے نام رکھنے کا بڑا مقصد ایک تھا سلک روڈ رکھنے کا کہ اس کے اوپر جتنی کئی ساری کومنٹیٹی جہاں سے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی جن میں گولڈ ہوتا تھا جیٹ ہوتا تھا کئی ساری آئیڈیاز بھی ہوئے اور مذہب بھی یعنی کہ یہ سارے آئیڈیاز کے ساتھ یا چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ جو ریشن کی بنیوئی چیزیں بھی ایمپورٹ ہوتے ہیں یورپ کو ہوتی تھی یہ جو میڈیٹرینیان پارٹ ہے یہ یورپ کے اندر سی ہے تو یہاں سے یعنی کہ چائنہ سے لے کے یورپ تک چیزیں جاتی تھیں اور وہ کس کے تروں جاتی تھی اس روڈ کے تر اور جس کا نام دیفنیلی اس سے کومنٹیٹی کی وجہ سے سلک کی وجہ سے ترنام پڑھ رہا ہے اور وہ سلک جو ہیں انہوں نے ٹکنیک نہیں بیجیتی سلک وام کو ریر کرنے کے طریقے نہیں بیجیتے بلکہ سلک وام سے کپڑے بنا کے یا اس سے جو بھی لگزوریس کے ساتھ چیزیں بلدی تھی وہ بیج دیتے اور اس وقت جو ہیں ایون کے کہتے ہیں کہ پاسٹ ای ڈی میں یعنی کہ ستائیس سو سال تک ستائیس سو سال تک ایک بڑا عرصہ ہے کہ ستائیس سو سال تک انہوں ایسٹری ہے کیا یہ صرف کیسے پیدا ہوتا ہے ایون کے کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ سنچری ای ڈی کے اندر جو ہیں رومن جو رائٹر ہے نا جو رومن کی آپ جو مینسکریپس پڑھیں ان کی جو کتابیں پڑھیں ان کی ہسٹری پڑھیں رومن بھی کیونکہ رومن سب سے پہلے دنیا میں بچائر ہے دنیا پہلے پانچویں چھڑی چھڑی ای ڈی کے اندر یہ جو ہیں یہ دنیا بچائر ہے اور انہوں رومن نے جو ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ کمپلینٹ کرتے تھے اپنی عورتوں کے بارے میں اتنے لیوزوریس قسم کے سلک کے بنے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں کہ ایون کے یہ ننگی دیکھتے ہیں یعنی کہ عورتیں جو ہیں اس طریقے سے آپ رومن پہ بنی ہوئی موویز دیکھیں نا تو آپ کو اسی طریقے کا سٹائل نظر آتا ہے جو ان کی ہسٹری ہے مگر یہ جو ہیں چائنیز نے ایون کے ان کا اس وقت جو پہلی سنچری ایڈی کے اندر جو تھا رومن کا کینگ تھا ویرجل ٹھیک ہے تو وہ ویرجل جو ہیں ویرجل کو بھی آئیڈیا نہیں تھا ایون کے رومن کے اس وقت دنیا کے سب سے بڑی سپریم پاور تھی اس وقت ٹھیک ہے اس پاور تو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ سلک آتا کہاں سے صرف ان کو یہ ایک آئیڈیا تھا ویرجل کو یہ جو سلک ہے یہ شاید لیو کے وہ جو پرجنے سے لیو اس کو رکٹ کے ان کا وہ جس طریقے سے پیپر نہیں بناتے اس طریقے سے وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس سے یہ سلک بھی بنتا ہے مگر اس کو یہ نہیں پتا جاتا کہ اس کے پیچھے ایک انسیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ انسیکٹ اس کو بناتی ہے تو یہ انہوں نے میں نے کہا کہ صدیوں تک انہوں نے یہ سیکرٹ کو اچپائی رکھا اس کے بعد جو ہے پس ایڈی کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہے تھرڈ ایڈی میں یہ راز جو ہے تھرڈ سنچلی ایڈی کے اندر جو ہے یہ راز پھلا پہلے چائنہ میں چائنیز سے پہلے کچھ صرف یہ پرنسز وغیرہ کے پاس تھا پھر اس کے بعد جو کامن لوگوں میں آیا کامن لوگوں کے بعد جو موٹے موٹے بڑے بڑے جو امپورٹن لوگ تھے اور اس کے بعد یہ جپان اور پوریا تکلی ڈسٹرکلی تھرڈ سنچلی ایڈی تھے تھرڈ سنچلی ایڈی کے بعد جو ہے تقریباً جو ایڈیا کی بات کریں ہمارے انڈو باگ اس کے پاکستان تو نہیں تھا تین سو ایڈی کے اندر تیسری صدی ایڈی کے اندر جو ہے تیسری صدی ایڈی کے اندر جو ہے یہ سنک جو ہے یا یہ کہنے کہ یہ جو سل کو ہم ہیں یہ ایڈیا میں اٹروڈیس ہو اس وقت انڈیا ہی تھا اور انڈیا پر اس وقت تیسری صدی کے اندر آئے آٹھیں دسمی صدی کے اندر تو یہ ان کی اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ یہ انڈیا میں آئے کیسے ہیں یہ ایک چائنز پرینسز آئی تھی چائنہ کے انڈیا کے اندر ریڈ کی گھر سے تو اس کی پگڑی کے اندر اس کے جو ہیڈ کے اوپر وہ جو کھانا پگڑی سی اس پگڑی کے اندر کہتے ہیں کہ وہ اس کے جو سیڈ تھے یا اس کے سل کو ہم سے ایڈ تھی ہو چھپا کے لائے گئے اور پھر اس طریقے سے یہ ایڈیا میں فاسکائن یہ جو ہے کہلیں کہ چھوڑی کارکے چائنہ سے یہ چھوڑی کارکے اس کے ایڈ میں سیکریٹ طریقے سے وہ لائے گئے تھے اور اس کے بعد جو رومن میں پانچ سو بائیس ایڈی کو یہ پہنچا جو اس وقت کی سپریم پاور تھی ان کے پاس ان کا اس وقت جو جنگ تھا وہ جسٹینیان تھا اس میں اس کے سیکریٹ ہیں پانچ سو بائیس صدی اس لی کے اندر ہیں انہوں نے یہ راز حاصل کی یعنی کہ اس کو کیسے یہ سلکم بنتا کہہ رہے ہیں یعنی کہ اس کے انڈے نہیں ہیں اور انڈے انہوں نے سمگل کیسے کروایا تھے وہ پرشین مانکس کے طرح ہیں اس وقت کے وہ جو بدہ تھے نا اس وقت کے وہ جو پرشین مانکس ہیں ان کے طرح جو بڑے بڑے یہ مذہبی لیڈر ہوتے ہیں ان کے طرح چوری کروایا تھے سمجھیں چائنہ سے اور اس طریقے سے پھر آستہ آستہ یورپ کے اندر جب ایک دفعہ رومن کے پاس آگی پھر رومن سے آستہ آستہ یہ جو ہے انڈسٹری یورپ اور امریکہ اور اس طرح کی اور اٹھ آٹھ سو ستتر ایڈی کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ایک ریبل تھا چیف بیچو اس نے کیا کیا کہ یہ جو علاقہ تھا چائنہ کا کیا نفو یہ ایسا سینٹر آف تا سلک ٹریڈ تھا جہاں سے سلک جتنا بھی کھانا وہ یہاں سے ٹریڈ ہو کے پوری دنیا کو جاتا تھا اس نے چیف ریبل نے کیا کیا کہ اس میں وہ سارا علاقہ جو تھا تباہ کر دیا اور اس میں رہنے والے ایک ایک بندے کو کل کر دیا یعنی کہ یہ جو میند سینٹر آف تا سلک وام ٹریڈ تھا جہاں سے دنیا پوری کو چائنہ بیجتا تھا ٹھیک ہے سلک بیجتا تھا وہ سارا علاقہ جنہیں اس طرح نے ڈیمج کیا اور وہاں پہ ہر چیز ستم کر دی اور ایون کہ وہاں پہ رہنے والا کوئی بندہ اس طرح نہیں چھوڑا یعنی کتنا اور ملدری کے ٹری بھی ختم کر دیئے سلک وام وہاں پہ جتنا تھا جو بھی چیز تھی سلک وام سے ریلیٹڈ وہ ہر شہر ہے جو ہیں وہ ختم کر دی بلکہ اُن کو اوپر اس نے حیوی قسم کے ٹیکس سے بھی لگا دیئے کہ جو یہ فارن ٹریڈ کرے گا اس کو پر اتنی ٹیکس میں لگے گئے مگر کیا ہوا تھا میں نے کہا کہ اس سے پہلے پہلے سات سو آٹھ ساتر ایڈی سے پہلے یہ انڈیسٹر جو ہے وہ یورپ کو چلی گئی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹریڈ جو ہے وہ چائنیز ٹریڈ ساتھ سال یعنی کہ آٹھ ساتھ سے آن وارڈ سکسٹی سال تک یہ کوئی امپورٹ نہیں کر سکے یعنی کہ وہاں پہ ویشت پھیل کی ٹیکسز لگ گئے ہیں جب تک یہ جو ریبل تھا اس نے اتنا یعنی کہ وہاں پہ نکسان گئے مگر یہ ایشیا جو ویسٹرن ایشیا ہے ویسٹرن ایشیا میں یہ کوریا جپان یہ جو مرک ہیں اور اس کے علاوہ یورپ میں اسٹرن یورپ میں مشک تھی یورپ ہے اس میں اتنی پھیل چکی تھی کہ یہ ساٹھ سال تک جب چائنہ نے امپورٹ نہیں بھی دیا جب آپ دیکھیں نا کہ کوئی جو پروڈیوسر ہوتا ہے مین پروڈیوسر اس وقت مین پروڈیوسر میں نے کیا تھا کہ چائنہ تھا اب چائنہ سے جب سکسٹی سال تک وہ پروڈکٹ ختم ہو گئی یعنی کہ آئی نہیں نہیں کیونکہ انڈسٹری ختم ہی ہوگی مگر اس کے باوت جو انڈسٹری میں نے آپ کو بتایا کہ یورپ کے اندر اور ایشیا کے اندر اتنی پھیل چکی تھی کہ یہاں پہ اس کی دنیا کی میں اس کی سیل کی پرائیس کو پر کوئی ایک اٹھاری اور انیسویں صدی کے اندر یورپین میں اس کے اندر چاہی ساری انویشن کی یعنی کہ نئی نئی دریافت کی نئی نئی دریافت کا مطلب کیا ہے کہ کپڑا بنانے کے نئی نئی طریقے پرینٹیں کے طریقے اور نئی نئی مشینریہ بنائیں جنس کے ایزی ریلنگ ہوتی تھی کپڑے بنتے تھے یہ لومیں بنتی تھی جیسے آپ یہ کپڑے بنانے والی لومیں ہیں نا کپڑے بنانے والی مشینی ہیں یہ اٹھاری صدی سے پہلے یہ مشینیں کوئی نہیں ٹھیک ہے اس میں سے ایک دو مشینوں کو یہاں پہ دکھر کیا گیا حالانکہ یہ بہت لمبی ہے اس کی مگر یہ میں اٹھاری صدیق کے اندر دنیا میں نے کہا کہ یہ اٹھاری صدیق لیڈنگ پروڈیوسر بن گیا لیڈنگ مینککٹرر بن گیا کپڑوں کا کپڑے بنتے تھے کس کے سیلک ہے اور اس وقت میں جو کپڑا بنتا تھا وہ بنتا ہی سیلک سے تھا جہاں جدنی بھی ٹیکسٹرائل انڈیسٹری بنتی تھی اسی سیلک سے اور سیلک میں انہوں نے کیا کیا چیزیں جاہاں کہ انہوں نے سیلک لوم بنائی پاور لوم بنائیں رولر پر انڈل بنائیں یا جو جو پر ڈیزائن بناتے ہیں کپڑوں کے اوپر تو وہ کئی طرح کو انہوں نے انہوں کے اس کے علاوہے ایک پرنچ مین تھا جو ضرم جیکرڈ اس نے ایک نئی مشین بنائی کیو ٹیکرڈ سیلک ویویگنگ گریجولی سپیرد دیس ایس طریقے سے جب یہ نئی نئی بان دی آپ پتہ کیونکہ یہ اٹھارے کیونکہ انہوں نے صدی ایک انڈسٹریالیزیشن میں ریولوشن تھی اور یہ ریولوشن کہاں سے چلی تھی انگلینڈ پھر اس کے بعد دوسرے یہ جو اور یہ نمالک سکتے ہیں اور اس وقت انگلینڈ جو تھا اس وقت جی لیڈنگ تھا ٹھیک ہے پہلے جنہوں نے کئی ساری مشین بنایا اسی طریقے سے آپ نے پہلے ہی کئی ساری بائیوں کے اندر پڑھ کے آئی ہوگی لویس پارچر کا نا لویس پارچر کو جو فیم ملی تھی اٹھارہ سوز پتر کے اندر وہ اس کو جو اس کی بڑی ایک اس وقت انڈری بیشن تھی کہ اس نے سلخ وام کی ایک بڑی بیماری تھی فیبرائن ڈزیز تو یورپ میں جب یہ انڈسٹری انڈروڈیوس ہوئی نا تو وہاں پہ یہ جب یہ بیماری تیارنا شروع ہوگی تو پھر کیا ہوگیا یہ فیبرائن ڈزیز یہ پروٹوزوار ڈزیز ہے سلخ وام کی اس کی وجہ سے بیشمار جنہیں وہ لارویں مار جاتے دیں یعنی کہ لوگوں کو نقصان ہونا شروع ہوگی انڈسٹری ختم ہونا ہوگی شروع ہوگی تو پھر اس بندے نے پارس ٹائم کیا ہے وہ اس کے انڈوں کو جب انڈوں کو مایکروسکوپ کی نیچے رہن کے چیک کیا مایکروسکوپ کی گرامینیشن کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس اوپر کئی سارے پروٹوزوار نے جو پیٹوزوار ہیں اس نے اٹیک کیا ہوگی تو اس نے پھر اپنی یہ ریکمینڈیشن دی کہ اگر آپ ایسے انڈے یوز کریں یعنی کہ یہ جو پروٹوزوار سے پیٹوزوار سے پنجائی سے بٹیریا سے اگر تو فری آف کنٹیمینیشن ہے تو آپ اگر ایسے انڈے یوز کریں گے تو ڈیفنیٹی جنہیں وہ آپ اس انڈسٹری آپ کو یہ بماری نہیں لگے تو پھر انہوں نے یہی کام شروع کر دیا کہ جو بھی خریبتہ وہ یہ چیک کرتا یا جو لوگ ایکس بناتے تھے اس کے ایکس پروڈیوز کرتے تھے وہ ایسے اس طریقے سے کرتے تھے پیٹوزوار سے ہم جا کے پڑیں گے کون کون سی اس کی بماری ہیں اس وقت یورپ کے اندر بھی ایک بڑی بماری اور اس کا حال بتایا تھا جس نے لویس پارٹسر نے جس کی وجہ سے تکہ لیں بڑی بھی ملی تھی اس وجہ سے یا وہ جو پاسٹورائیزش پاسٹورائیز تو ملک والا جس نے کام کیا تھا کہ اگر آپ سکسٹری میرے سیویٹی ڈیگریز تک اس کو بوائل کر لیں تو آپ کا دوسر پھر تراب نہیں ہوتا تو یہ اس میں آئیڈیا دیئے تھے تو یہ دو آئیڈیا اس کی وجہ سے یہ بڑا جو تھا یہ بڑا فیمس ہوا تھا تو اس کے علاوہ میں نے کہا کہ اب جہاں پہ انڈسٹری یہ جو سہری کلچر کی انڈسٹری کی پہلے تو چال رہی تھی یہ صرف ریڈیشنل میتھڈ کے طرح اب اس میں سائنٹیفک میتھڈ بھی آگئے یہ مشینیں بھی بن گئیں اور مشینوں سے یہ انڈسٹری نے اور زیادہ فلورش کیا اور اسپیشلی یورپ کے اندر میں اور جیپان کوریا اور اگین اگین چائنے تو یہ اس میں بڑا زیادہ فلورش کیا تو یہ انڈسٹری یورپ کو بھی بڑی گئی اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یو ایسے نے بڑا کوشش کی مگر ایسے کے اندر یہ انڈسٹری ہے سہی مگر اتنی کوئی ڈیویلپ نہیں ہے ڈیویلپ کے وہاں پہ یہ چلی نہیں اتنی سکسس ہو لی نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو اس کی بیچھے بھی کئی ساتھی ریزن رہے ہیں اس کے علاوہ چائنگیز کی بات کریں ٹھیک ہے تو سیلک وام انڈسٹری جو ہیں وہ آج کہتے ہیں کہ بڑی ڈیویلپ کی انڈسٹری ہے جس میں انشان ٹکنیک بھی ہیں جو قرآنی صدیوں سے ٹکنیک چلتے آئے اور موڈرن انویشن بھی ہیں موڈرن انویشن بھی ہیں جو آج نئی سے نئی مشینیں بند رہی ہیں اور سیلک کا بہتر سے بہتر استعمال ہو ٹھیک ہے اس میں سے سب سے جو پہلی سٹیج ہوتی ہے جو آپ پچھلے لیکچر میں پڑھ کے ہیں کہ انڈوں سیلک وام کے انڈوں سے بچوں کو ہیچ کرانا ہوں یعنی کہ لارویں اب لارویں نکلتے ہیں لارووں کو پھر ہم ملبری کے جو لیٹ ہیں ان کو پروفیڈ کراتے ہیں جب یہ چوتھی پانچنی سٹیج میں چلے جاتے ہیں مولٹنگ میں چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو ہم ایک سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں اور اس سپورٹ میں رہ کے وہ ایک ککون بناتے ہیں اور اس ککون کو پھر ہم چاہ کرتے ہیں کہ اس ککون کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک لاروہ پیوپا جو ہے اگر تو پیوپے کو کیلے نہیں کریں گے تو وہ پیوپا کٹ کر کے باہر نکل آئے گے اس لیے ہم چاہ کرتے ہیں اس کو یا تو سٹیم کے طرف یا فیومیگیشن کے طرف ایسی زہریدی گیس والی جگہ پر رکھتے ہیں یعنی کہ ایک واکس میں رکھتے ہیں فکون کو بیج میں کوئی گولی رکھتے ہیں جیسے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ گندوں والی گولیوں ہوتی ہیں وہ گولیاں رکھتے ہیں اندر جتنے فیوپیوں کے وہ کل ہو جائیں اور آپ کی فکون جو ہے اب آپ اس کو پریزر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ جب اس کی ریلنگ کی جاتی ہے تو ریلنگ کرنے کے لیے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کیا کرتے ہیں کہ ہم فکون میں دو چیزیں ہوتی ہیں دو پروٹین ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے فیبروین پروٹین ٹھیک ہے اور دوسری پروٹین ہوتی ہے سیریسن پروٹین یہ آپ نے پہلے بھی پڑھ گیا ہے فیبروین پروٹین مین سل کا جو مین حصہ ہوتا ہے 73% حصہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے باقی سیریسن پروٹین ایک گم ہے اچھلی یہ گم ہے جو اس فیبروین فائبر کو جوڑ کے رکھتی ہے ٹھیک ہے اس کے دو سلائیورنگ گلینڈ ہوتی ہیں اس کے ہیڈ کے اندر نا لاروے کے ہیڈ کے اندر دو سلائیورنگ گلینڈ ہوتے ہیں اس سے وہ دو دو داگے پیدا کرتی ہیں اور وہ داگوں کو آپ اس میں جوڑ دنے کے لیے جوڑ کے ایک داگہ بناتی ہے وہ وہ یہ سیریسن پروٹین ہوا کی تو جب ہم اگرم پانی میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے جب گرم پانی میں ڈالتہ ہے سیرسن پروٹین کو قدم ہو جاتی ہے اس میں سے سیریسن پروٹین کی ختم ہونے جانے کی وجہ سے پیچھ رہ جانے ہیں یہ سیبروین پروٹین اور سیبروین پروٹین کا وہ داگہ جو ہے وہ فکون سے پٹر نہ شروع ہو جاتے ٹھیک ہے جب شروع ہو جاتے تو پھر اس کو ہم ریل کر لیتے ہیں ریل بھی اس کی وجود جس طرح اسے نلکیاں نہیں آپ کو بزار میں جائیں تو داگے بنیویں نلکیاں ملتی تو اس طریقے سے وہ نلکیاں اور اور وہ بنا دیتے ہیں ریل بنا دیتے ہیں اب ان ریلز کو مختلف قوالیٹی کے ساتھ سے ان کی قیمت لگتی ہے اور ان کو انڈسٹری والے کریتے ہیں اچھی قوالیٹی کا وہ داگہ ہوگا اس کے پیسے زیادہ ملیں گے لور قوالیٹی کا داگہ ہوگا اس کے پیسے کھوڑے ملیں گے اور اس کے ایک آرڈنگ بھی آگے جب وہ فیکٹریوں میں جاتی ہے تو اسے آگے مختلف کیسے بنتے ہیں کپڑے بھی بنتے ہیں بیک بھی بنتے ہیں سرجری کے لیے بھی داگہ یوز ہوتا ہے اور ہزاروں پر تو زد کے لیے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا جو ہے مین جو کام ہے جہاں تک بات کریں کہ جو چائنیز کی چائنیا میں جو میں نے کہا تھا کہ چائنیا میں اب شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ جب یہ شروع کیا تھا تو میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا اس وقت سب سے لیڈنگ پروڈیوسر کون ہے اس وقت چائنیا ہے یعنی کہ سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی اور سب سے بڑا پروڈیوسر بھی اس وقت دنیا میں کون ہے وہ چائنیا ہے چائنیا کے بعد جپان ہے یہ جپان کا دوسرا نمرا تھا یہ اس وقت دو مین پروڈیوسر ہیں اور دنیا کی جتنی بھی پروڈیکشن ہوتی ہے اس کا 50% صرف یہ دو دولت پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں باقی کئی سارے کنٹری ہیں انڈیا بڑا سارا پروڈیوسر ہے سینٹرل ایشین جو کنٹری ہیں اوزباکستان تاجکستان ترکمانستان یہ والے جو ملک ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کب سارے پیدا کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری سراؤنڈنگ میں پاکستان کی سراؤنڈنگ میں جتنے ملک ہیں اس میں ایران ہے افغانستان ہے انڈیا ہے چائنہ ہے یہ سارے کے سارے کنٹری ہیں اس وقت کہہ لیں کہ یہ بڑے اچھے پروڈیوسر ہیں پاکستان میں بھی اور انیس سو ستر میں چائنہ میں ایک کہہ لیں کہ ریولوشن آیا جو آپ کو پتا ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن آیا یعنی کہ انہوں نے وہ جو پچھلے قسم کے قرافت قسم کے لوگ تھے جو گورنمنٹ کے اندر یا موجود تھے شاہی حضام تھا وہ سارے انہوں نے ختم کیے اور اس کے بعد چائنہ نے انیس سو ستر سے بعد آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے جو ہتتر میں کہ ہتتر میں پاس ٹائم چائنہ کا رافتہ کرایا تھا امریکہ سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے وہ چائنہ اچھا اچھا دنیا سے انٹرویوس ہو آئی جو انہوں نے بہت زیادہ ترکھی یہ اندیس سو اسی اور نوے کے بعد انہوں نے بہت زیادہ ترکھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے جہاں انہوں نے ان کی دوسری انڈسٹری یا دوسرے سیکٹر ہیں انہوں نے ڈیویلپ کیا وہاں پہ چائنہ نے چائنہ کی جو سیری کلچر انڈسٹری تھی اس میں انہوں نے کئی ساری اکنومک ری فارمز تھی جس کی طرح لوگوں کو انسینٹیو دیئے اس انڈسٹری کو جو ہیں پرموٹ کیا اور انڈسٹری میں کئی ساری فسیلیٹی کی وجہ سے آج جو ہے وہ چائنہ جو ہے دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے ٹھیک ہے یا مین پروڈیوسر صرف ہم کا یہ ہی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جہاں سے انڈسٹری شروع ہوئی وہ بھی چائنہ تھا اور آئی دنیا میں جو سب سے بڑا پروڈیوسر سب سے بڑا ایکسپورٹر وہ بھی چائنہ ہے ٹھیک ہے یعنی سنتالیس سو سال بزرنے کے باوجود یعنی سنتالیس سو جو ہیں سنتالیس سدھیاں بزرنے کے باوجود آپ یہ کہہ لیں ٹھیک ہے تو یہ اتنا جو ہیں گزرنے کے باوجود تو پاکستان میں انڈسٹری کہیں کہ جب پاکستان میں جو پاکستان بنا تو انڈیا چونکہ وہاں پہ انڈسٹری ڈیویلپت تھی تو یہاں بھی دیویلپت تھی وہ جو ہیں انہوں نے کیا کیا وہ لوگ یہ along with farming agriculture کے ساتھ یہ بھی اسے پارٹ ٹائم انڈسٹری کے طور پر ہے اور اس سے اچھا خاصا پیسہ کمال ہے اس کی مارکیٹ تھی اس سے داگے سے چیزیں بنانے والی فیکٹریاں تھی یہ سارا کچھ تھا مگر کیا ہوا یہ انیس سو نوے تک کہتے ہیں کہ بڑی فلوریشت اور دکاروں کے سام کے انڈسٹری تھی اس کے لیے کئی سارے ادارے یہ چھانگا ماں کا جنگل بنائے ہوئے یہ اسی کی وجہ سے بنایا گیا تھا اسی کے علاوہ مری کے اندر اس کا ریسرٹ ادارے یہ وہ بھی بنایا گیا تھے اس کے علاوہ آستہ آستہ انیس سو نوے کے بعد اس کے لیے دکارائن آنا چلی ہو ٹھیک ہے اور اسپیشلی دوزار سے آن وارڈسک اندر کافی زیادہ دکارائن آیا اور اس دکارائن کے پیچھے اب وہ ہمارے ادارے بھی موجود ہیں ٹھیک ہے جو سلک مانکر کو ریسرچ کرنے والے نہ وہ پروپرلی ریسرچ کر رہے ہیں نہ وہ سلک پروپر طریقے سے وہ ایک پروڈیوز کر رہے ہیں جب ایک پروڈیوز نہیں کریں گے تو فارمر کو تو کہیں فارمر کو انڈے نہیں پیلا کہا سکتے فارمر کے پاس سائنٹیفک ایکٹوپنٹ نہیں ہے اس کے پاس مایکروسکوپ نہیں ہے فارمر کو ایک نہیں پروڈیوز کرتا فارمر میں تو کہیں سے لینی ہوتے سیزن کے سکارٹ میں جیسے آپ دیکھیں نا کارٹن لگانی آپ نے گندن لگانی ہے سبسو لگانی ہے کنولا لگانا ہے وہاں سے ان کو کہتے ہیں مجھے سیڈ دیں یوگریسرچ میں جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ مجھے آپ سیڈ دیں سیڈ سے میں نے آگے کارٹن لگانی ہے سیڈ سے میں نے کنولا لگانا ہے سیڈ سے میں نے سنکلال لگانا ہے تو سیڈ خریدنا بڑھتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی اس کا بھی سیڈ ہے اس کے جو انڈے چاہئے ہیں آپ ہیں یا میں ہوں یا کوئی بھی ایسا فارمر ہے جو زمیدارہ کرتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ میں کیسی سیڈی کلچر بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو دیفنیلے اس کو ایک چاہیے اور جو ایک ہوں ہیں اس کو تکوالٹی ہے باہر کے ملک سے تو ہم اپورٹ کار نہیں ہیں میں نے کہا نہیں جیسے میں نے کئی سارے ملک بے رہے ہیں وگر جو پاکستان کے اندر اس وقت جو اداریں ہیں وہ اتنا اچھا کام دکھا رہے ہیں پلس گورنمنٹ ان کو فنڈنگ نہیں دیتی گورنمنٹ نے اس کے اوپر انویسٹ کرنا ہی چھوڑ دی ہے جب انویسٹ چھوڑ دی ہے تو وہاں میں جس لوگ تنہائی لے رہے ہیں تنہائی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نہ گورنمنٹ ہمیں پیسے دے دی ہے نہ گورنمنٹ پیسے دے گی نہ ہم نے کام کرنے ٹھیک ہے اور کئی سارے ادارے یا کئی سارے ایسے جو پیلے تھے وہ آپ بات ہوگئے یعنی کہ گورنمنٹ کا ٹرس بھی ختم ہو گیا اور آگے جب لوگوں کو یہ چیز ملیں گے ہی نہیں تو لوگ کریں گے کیسے میں ہے کہ آپ پورے پاکستان سے کارٹن کا سیڈ ختم کرتے ہیں اور آپ پارمر کو سارا دن کہتے رہے ہیں پورا سال کہتے رہے ہیں کہ آپ نہ کارٹن لگائیں کارٹن کہاں سے لگائیں گے آپ سیڈ دیں گے تو لگائیں گے اس طریقے سے جو ہیں پرابلمز ہیں اس میں سے حالانکہ ہمارے ارد پاکستان جس پر ہمارے نیبر کنٹرین جتنے بھی ہیں چائنہ ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے سینٹر لیلیشن کنٹری ہے افغانستان ہے ایران ہے یہ سارے کے سارے کنٹری اس وقت میں ہیں انہوں نے اپنی اس انڈسٹری کو کوپس کیا انہوں نے اس کو انویسمنٹ کی اس کو انسینٹیو دیئے تو انڈسٹری آج گروہ کر رہی ہے مگر پاکستان میں یہ انڈسٹری ہے ایسے یہ نہیں کہ بلکم ختم ہوگی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ سوائے ختم ہی ہوگی ہے پاکستان میں انڈسٹری ہے مگر آلماس بہت ڈیگلائن کنڈیشن میں ہے اس وقت پاکستان کی جو اینوال ڈیمانڈ ہے یا اینوال جو ضرورت ہے سال سو پچاس ٹھیک ہے یہ ہماری اینوال پروڈکشن ہے جو کہ ہمارے پورے ملک میں یوز ہوتے ہیں سلک یوز ہوتے ہیں مقاصل کے لیے چاہے وہ ہسپیٹل میں یوز ہو چاہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں یوز ہو وہ ہم کہاں سے مکاتے ہیں وہ ہم چائنہ سے ایران سے سینٹرلزیشن یہ جو میں نے آپ کو بتایا ترکمانستان تاج اکستان تلکوکستان یہاں سے ہی ملکوں سے مکاتے ہیں اور اس کے پیچھے اس انڈسٹری کے دواب ہونے کے پیچھے اس کی ڈیٹریوریشن کے پیچھے کئی ساری دینا ہے اس میں لیک اپ اٹینشن انڈرسٹ آب دا سٹیٹ یعنی کہ سٹیٹ کا انٹرسٹ بھی نہیں اور اس کی اٹینشن دیں کہ جب سٹیٹ کا انٹرسٹ ہوگا پھر ڈیبنیلی سٹیٹ یہ چاہی گی کہ ہماری جی ایکسپورٹس بڑھیں اس وقت دیکھنے ہماری ایمپورٹس زیادہ ہیں ایکسپورٹ کام ہیں جس کی وجہ سے ہم کردے لے رہے ہیں اگر ہماری ایکسپورٹس زیادہ ہوں کہ ہم لوگوں کو چیزیں بیچیں زیادہ تو ڈالر ہمارے ملک میں آئیں گے پارن کرنسی ہمارے ملک میں آئے گے تو ہمارے پاس جو کزانے کے اندر ریزارف زیادہ ہوں گے ہمارے لوگ عمید زیادہ ہوں گے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ہے کہ ہم چیزیں خریدتے زیادہ ہیں مگر لوگوں کو چیزیں بیچتے کم ہیں مثلا ہم بیچ کے پچاس پچیس روپے کماتے ہیں اور لوگوں سے چیزیں خریدتے سو روپے دے دیتے ہیں یعنی کہ پاکستان سے اس وقت نیچے جا رہی ہے جس کے جو ریزن ہے تو اس وقت سٹیٹ کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے اور اس کی تینشن بھی نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت اور لیس پروڈکٹیو سیڈ پروڈکشن کے طریقے یعنی کہ ہمارے داروں کے پاس فسیلیٹی نہیں لیٹس ٹریننگ نہیں جب ٹریننگ نہیں تو وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جب ایک ہے بھی جو رسال چدارے کرتے ہیں کوئی نہیں اس کے علاوہ کنڈیشن اور یعنی کہ یہ کام کرنے کے لیے کوئی لیب چاہیے کوئی لیبارٹری چاہیے کوئی چاہیے کوئی کیمیکل چاہیے وہ ایسی کوئی چیز جیسے جیسا کہ دوسرے سیکٹر میں دیکھیں یونیورسٹی بنا دی اب یونیورسٹی میں تیچر نہیں بردی کرنے کے لیے ایسی کی فندگر ہو کے لیے اب جب ایسی کے پاس نہیں ہوگے وہ یونیورسٹی کو دے یونیورسٹی کے پاس نہیں ہوگے وہ کہیں گے جی بس ایسی یہ تو یہ حالات ہیں اس طریقے سے سیری کلچر انڈیسٹری کے پاس بھی یہی حالات ہیں ایمپروپریئیٹ ریرنگ شیڈ کہ اگر کہیں پہ لوگ کر بھی رہے ہیں تو ان کو پروپر ان کی ٹریننگ نہیں ہے جب پروپر ٹریننگ نہیں ہے تو ان کی پاس پروپر ویل ڈیویلپ قسم کے شید نہیں ہے کنٹرول شید نہیں ہے جب کنٹرول یا ویل ڈیویلپ قسم کے شید ہوں گے تو دیفنیلی یہ انڈیسٹری جب جو بھی بندہ کرے گا اس کو خیدہ ہوگا جس کو ٹریننگ نہیں ہے وہ اہمی کرے گا نیوائی اس کو کوئی رولز کا نہیں پتا بماریوں کا نہیں بتا کہ کیسے بماریاں لگتی ہیں کیسے بماریاں کنٹرول ہوتی ہیں ان چیزوں پہ جب اس فارمر کو یا کرنے والے کو نہیں بتا ہوگا تو دیفنیلی انڈیسٹری ختم ہوگی اس بندے کو فائدہ پدر نہیں ہوگا بماریاں لگیں گے اس کے ساری پیڑے مر جائیں گے اور ایک دو سال جب نقصان ہوتا ہے خارمن تیسرے سال وہ کام کرتا ہی نہیں چھوڑ دیں ہماری ایسی گورنمنٹ لیول کے اوپر یا انڈسٹری کے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ایسی اس وقت کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں کہ آپ کہیں جی کہ کوئی انڈسٹری کام کر رہی ہے کوئی بیسار چدار اس کے اوپر بڑا ایڈوانس کسم کا کام کر رہے جس سے یہ ایسا کوئی کام نہیں جب یہ چیزیں نہیں ہیں لیک آم ایڈوانسمنٹ نہیں تو لیک آم ایڈوانسمنٹ میں ان کو کیسے بچانا ہے ان کی گروز کو کیسے تیز کرنے ان کے لیے آرٹیفیشن کیسے بنانے یہ چیزیں نہیں ہیں چائنا میں اس ہم انہی لوگوں کے ساتھ کوائیڈیٹ کریں ان چیزوں سے لن کریں ملکوں سے جا کریں ہم بھی اس انڈسری کو دوبارہ سے سکتی اگر اس کے لیے سب سے پہل سٹیٹ اور جتنے بھی سٹیپ آرڈر ان کی انٹرسٹ ہوگا سٹیٹ کریں جب انویسٹ کریں لوگ چائنا سے جیپان سے سیکھ جائیں جب سیکھ جائیں گے یہاں پہ کام کریں گے جب وہ نیسی 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 کریں گے اور ہم یہ زیادہ سے زیادہ پیدا کر سکتے یہ سات سو پچاس میٹرک تن ہمیں خرید نہ بڑھتا ہے ہم خود پروڈیوز کر سکتے سیل کر سکتے سیل کب کریں ہمارے فارمر کام کر رہے ہمارے فارمر دیمی دارہ کرتے شہدود دیکھیں کون سے ایسا گلی کون سے ایسا شہر بتائی نہیں لگے ہوئے مگر اگر سات سیل قوام بھی مل جائیں سیل ہمارے سکتے جہاں دس ہزار رقم آتے مہ پاندرہ بیس ہزار رقم آ سکتے پر آن جو بھی ہے تو یہ ایک طریقہ ہے کلاس جو ہیں کہ آج کل بھی یہ سیل اس کے علاوہ بڑی سار ریزن ہے یہ بری سیل لیکچر تھا یہاں تک کوئی ایسیو ہے کوئی